اللہ عاشق ہو بس میراج کے حوالے سے ایک بات سن کے بات ختم کرتا ہوں ایک بات سن لو بس خوروان جائیں نبی پاک علیہ السلام دوسرے دن تشریف لائے دوسرے دن صحابہ کے بیچ تشریف لائے کہا صحابیو میری میراج کی بات سن کے منافق تو بھاگ گئے اب تم بیٹے ہو تو تمہیں راز کی بات بتاتا ہوں اللہ 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 کہا کل رات میں نے جنت میں حضرت ابو بکر کا مکان دیکھا ہے اب خوشخبری دے رہے ہیں جو میرا ماننے والا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا کہا ابو بکر میں نے کل رات جنت میں آپ کا مکان دیکھا ہے ابو بکر میں اندر داخل ہونا چاہتا تھا پھر میں نے سوچا کہ ابو بکر سے میں نے اجازت نہیں لی ہے ابو بکر سے میں نے اجازت نہیں لی ہے اس لئے ابو بکر میں آپ کے مکان میں داخل نہیں ہوا تو آقا علیہ السلام سے حضرت ابو بکر روتی ہوئی اشک بار آنکھوں سے کہنے لگے یا رسول اللہ قدا کی قسم میرے آقا آپ اس مکان پر حق رکھتے ہیں آقا وہ مکان کی حیثیت ہی کیا ہے ابو بکر جنت کا وہ مکان اور ابو بکر اپنے آپ کو اپنے آقا پر سے خربان کر کے پھیک دیتا ہے میرے آقا میں آپ پر سے وہ مکان بھی خربان کرتا ہوں اور اپنے آپ کو بھی خربان کرتا ہوں یہ ہے صحابہ اکرام یہ ہے صحابہ کا حش نبی پاک علیہ السلام کہتے ہیں بلال کل میں نے جنت میں ایک ہور دیکھی ہے اور بلال وہ ہور کوئی معمولی ہور نہیں تمام ہرنین کی سردار ہیں اور بلال جانتے ہوئے اتنی حسیل اتنی خوبصورت اتنی جمیل ہے کہ بلال اس کی پڑلیوں کے بیچ میں جو ہڈی ہے وہ بھی نظر آتی ہے اور ہڈیوں کے اندر جو غود ہوتا ہے وہ گد بھی نظر آتا ہے اور بلال وہ اتنی نورانی ہے کہ اس کے ادھر سے ادھر کی چیز بھی نظر آتی ہے اللہ اکبر یعنی کہ اب اگر کوئی ادھر آپ دیکھنا چاہے آپ پیچھے تو میں نظر نہیں آئے گا پیچھے کا حصہ میرے کیونکہ میں پیچھ میں ہوں لیکن فرماتے ہیں جنت کی ہور ہے اس یہ ادھر سے دیکھو تو اس کے پیچھے جو ہے وہ بھی نظر آتا ہے اللہ اکبر گلاس جیسی ہوتی آئی نا اس کے پیچھے کا بھی دیکھتا ہے کہا کہ بلال میں نے اس ہور کو اتنی حسن جمال کی ملکہ دیکھا تو پوچھا کہ تو کون ہے وہ کہتی ہے کہ میں ہرنین کی صدر ہوں ہرنین کی سردار ہوں بولے تو کس کے مقدر میں لکھی ہے وہ کہتی ہے میں کسی اور کی نہیں آخا آپ کے عاشق بلال کے مقدر میں لکھی ہوں حضرت بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ ہرنین بھی وہ ہوروں کی سردار بھی صبح میرے آخا پر سے خربان خربان یہ ہے صحابہ اکرام صحابہ نے تو جنت بھی وار کے پھیک دی اور جنت کی ہوروں کو بھی نبی پہ سے وار کے پھیک دی یہ ہے محبت یہ ہے غلامی یہ ہے اتباع یہ ہے پیار یہ ہے غلام ہونے کا اندار